بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی فائدہ مان ویڈیو گوند کتیرہ گوند کتیرہ کو المنگم اور ٹارگا کانتگم بھی کہتے ہیں گوند کتیرہ پہاڑی علاقوں میں پائے جانے والے کانٹے دار پودے کے اندرونی مواد سے حاصل کیا جاتا ہے یہ درخت کے اوپر ایک گونسی لگتی ہے یہ وہ ہوتی ہے یہ قدرتی جڑی بھوٹی ہے جو بادام کے درخت سے حاصل کی جاتی ہے اسے آلمنگم ٹارگا کانتگم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ عام طور پر کرسٹل کی شکل میں ہوتا ہے جو سفیز یا ہلکے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں پانی میں بھگونے سے یہ اپنی شکل بدلکار سفیز جیلی کی طرح بن جاتا ہے اس کا کوئی ذیکہ نہیں ہوتا یہ تاثیر میں مزاج میں گرمیوں میں تھنڈا اور سردیاں میں گرم ہوتا ہے اس لیے اسے کسی بھی موسم میں کھایا جا سکتا ہے یعنی اس کو اگر آپ جوسس کے اندر ملا کر پیتے ہیں تو پھر تو یہ تھنڈی تاثیر رکھتی ہے اور اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تھنڈا ہے تو سردیاں میں نہیں ہے اس کو ہلوے کے اندر ڈال کر کھایا جائے تو یہ گرم تاثیر رکھتا ہے گوند کتیرہ کو گرمیوں میں تھنڈے مشروعات جیسے جوچ کنجی تھنڈا کچھا دودھ اور لسی میں استعمال کیا جاتا ہے سردیاں میں اکثر گرم ہے ہلوہ بنایا جاتا ہے تو ہلوے کو گوند کتیرہ کو خوش میوجات کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہوتی تو اس کی تاثیر تھنڈی ہے لیکن چونکہ ہلوے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ متوازن ہوتا ہے گوند کتیرہ سر کی سوجن اور ورم میں کام آتا ہے سوجن ورم باڈی میں کہیں بھی ہو تو اس میں بھی کام آتا ہے اس کے علاوہ دھوک لگتے ہی سر میں درد ہونا ناک سے خون آنا نکسیر کا فور جانا ان سب کاموں میں گوند کتیرہ انتہائی مفید ہے اور استعمال کرنے میں دکت نہیں ہونی چاہیے اس میں بخار ہونا پیٹ کی جلان پشاپ کی جلان ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور اسے نارمال حالت میں لانے میں مدد کرتا ہے کلشیم کی سطح کو بہتر بناتا ہے یہ حیرت انگیز بھوٹی کلشیم سے بری ہوئی ہے کلشیم اس کا بہترین اس کے اندر جز موجود ہے اور ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جن کو ہڈیوں میں کمزوری ہے اور اس طاقت کو دوبارہ اصل کرنے میں مدد کرتا ہے گوند کتیرہ پشاپ کی نالی کی مسائل جابیتس سے پیدا ہونے والی پشاپ کی پیچیدیوں کو کم کرتا ہے پشاپ کی نالی میں پارٹیکلر جب زخم آ جاتے ہیں بلڈ آ رہے ہوں پشاپ کے اندر جلن ہو رہی ہو تو گوند کتیرہ کو آپ شربت کے اندر استعمال کریں شگر والا بندہ ہے تو لسی کے اندر استعمال کریں تو بہت فائدہ مند ہے گوند کتیرہ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پیس کا رکھ لیں اور کچھی لسی یا دودھ میں ون بٹا فور یا ہاف چمچ مکس کر کے پی لیں یعنی ون فور سے شروع کرنی چاہیے اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں اور جو بھی آپ کو فائدہ مند ہو جو زیادہ فائدہ دے رہا ہوں وہ لیول آب امیٹیں رکھیں علوے کو بھونتے وقت بھی تھوڑا سا گوند کتیرہ ڈال کر بھون کر کھا سکتے ہیں یا پھر گوند کتیرہ پانی میں بھگو کر تھوڑی دیر رکھ دیں جب یہ جیلی کی شکل اختیار کر لے تو ٹھنڈے جوس میں یہ جیلی نموہ گوند کتیرہ مکس کر یا یہ واقعیوں میں سے بہتر ہیں میری ویڈیو انڈ ہونے کوئے ہے میں آپ سے اجازت دوں گا اللہ حافظ میرے چینل کو سلام